اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ایہوپ کہ آپ سب خیریر سی ہوں گے لاہور کالیج فور ہومین یونیورسٹی لاہور اس کا فیس تکچر جو ہے وہ آپ لوگ کو بتائیں گے آپ کی ویب سائیڈ ہے تو وہاں پہ جو اس کا فیس تکچر اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے تو وہ آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں تو اس کے بعد آپ لوگ کی میرا لسٹ لگے گی پھر آپ لوگ کو فیس پی کرنے پڑے گی اور جو فیس پی کرنے پڑے گی وہ کتنی فیس پی کرنے پڑے گی کافی بچیوں کے سوالات ہوتی ہیں سر ہمیں کتنی فیس پی کرنے پڑے گی نہیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ ڈیمیشن لینا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اور ان کا میرڈ بھی کافی ہائی ہوتا ہے فیسیں بھی کافی ہائی ہوتی ہیں اس لیے میرا پلان تھا کہ آپ کو جیسے ہی فیس تکچر آپ کی یونیورسٹی آیا ہے آپ کو آگاہ کرنی لیکن اس سے پہلے میں ایسے برادر ایسے ٹیچر ایسے فرینڈ آپ لوگ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آنے والے ویڈیو بھی آسانی سے آپ لوگوں کو مل سکیں جیسے کہ آپ لوگ پہلے سمیسٹر میں ڈیمیشن لیتی ہیں پہلے سمیسٹر میں جب ڈیمیشن لیتی ہیں یا آپ کے سمیسٹر سٹارڈ ہیں یا آپ کی فیسیں ہیں ٹھیک ہے اسی کے کارڈنگ ہم نے چلنا ہے پہلے سمیسٹر میں آپ کی فیسٹ جو ہوگی آپ کی ڈیمیشن فیسٹ ہے وہ چارہ ہزار پہ ہوگی ٹویشن فیسٹ جو ہے وہ چودہ ہزار پہ ہوگی اور جسٹریشن فیسٹ جو ہے آپ کی ایک ہزار چھین سو دس روپے ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں کی ایجوکیشن فیسٹ جو ہے وہ آپ کی 32 روپے ہوگی اس کے بعد آپ لوگ کے آئی ڈی کارڈ فیسٹ جو بنا کر یونیورسٹی دیتی ہے 29 روپے ہوگی اور کیمپس فیسٹ جو ہے آپ کی ہزار روپے ہوگی اس کے بعد سپورٹ اور کوئی بھی گیم کھیلنا چاہتے ہیں تو ان کی فیسٹ 250 روپے اور میڈیکل جو فنڈ ہے وہ آپ کا پہلے سمیسٹر کا 380 روپے اور دوسرا اس کے بعد 650 روپے 500 روپے ٹرانسپورٹ ٹھیک ہے اور 280 روپے اور اس کے بعد جنرل فنڈ جو ہے آپ کا 3220 روپے اور اس کے بعد لیبریری سیکیورٹی جو ہے وہ 1320 روپے ٹوٹل فیسٹ جو آپ کی بندی ہے 32810 روپے کتنی بندی ہے 32810 روپے آپ کی جو ہے ٹوٹل فیسٹ جو ہے وہ بنیں گی جو آپ کو پی کرنی پڑے گی ٹھیک ہے فرس سمیسٹر کے اب سیکنڈ میں کیا آ جاتے ہیں سیکنڈ سمیسٹر میں آپ لوگ کو فیس جو ہے کچھ فیسیں جو ہے لیسٹ کر دی جاتی ہیں جیسے سیکیورٹی فیس ہے تو سیکنڈ سمیسٹر میں آپ کو فیس جو ہے 24,900 روپے دینی پڑے گی تھرڈ میں آپ کو 25,500 روپے فورت میں یہ آٹھ سمیسٹر ہوتی ہیں یعنی کہ یہ انڈرگریجوئیٹ کے جو میں فیس بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جیسے بی ایس میں آپ لوگ ڈومیشن لیتے ہیں اس کے بعد 24,970 پہ 25,500 روپے کس میں اور 7 سمیسٹر میں آپ کو 25,500 روپے دینے پڑے گے اور 8 سمیسٹر میں آپ لوگوں کو دینے پڑے گے 24,970 پہ اور جرنل فیس یعنی کہ ٹوتل فیس چو ہے آپ لوگوں کو آٹھ سمیسٹر کی فیس دینے پڑے گی تو ٹوتل آٹھ سمیسٹر کی آپ لوگوں کو فیس دینے پڑے گی دو لاکھ چورانوے سوری دو لاکھ دو لاکھ نو ہزار چار سو ساٹھ روپے جو ہے آپ لوگ کو آرٹ سمسٹر کی فیس جو ہے پے کرنی پڑے گی ٹھیک ہے اس کے بعد اور ایک فیس ہے جو آپ لوگ کو دینی پڑے گی جو بچے جو ہیں یہ آپ کے لبارٹری چارچ ہوتے ہیں جو بچے ان چیزوں میں ڈیمیشن لیتی ہیں مطلب ایک سیکنڈ ہے جو بچیاں سوری ان سبجیکٹس میں لیتی ہیں جیسے باٹنی ہے اس کے بعد بائیو بائیو ٹیچنگ یا بائیو ٹیچ ہے اس طرح سے اس کے بعد گرافیکل ڈیزائن ہے اس کے ماسک قوم ہے زیالوجی ہے شوشل ورک ہے سی آر پی ہے الیکٹریکل ہے اور اس کے بعد یہ سارے جو سبجیکٹ ہیں آپ لوگوں کی اس میں اگر لیتی ہیں ان کے جو آپ لوگ کے لیب کے جو چارچ ہیں وہ کیا ہیں فرس سمیسٹر کے اندر آپ لوگوں کے چار ہزار چاری رپے ہوں گے اور سیکنڈ کے اندر جو ہے آپ کے یہ سمیسٹر وائی چل رہا ہے ٹھیک ہے آرٹ سمیسٹروں کے اس کے بعد آپ لوگ کے جو فیس ہیں پھر ایک آسر سو آپ کے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یعنی کہ آپ لوگ کے آرٹ سمیسٹروں کی فیس جو ہے کٹھی دینا چاہیں تو کٹھی بھی دے سکتے ہیں اور سمیسٹر وائی جو آپ لوگ کے فیس ہیں وہ بتائی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو پہلے سمیسٹر کے اندر آپ لوگوں کو یہ چار چیز دینے پڑیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کے آرٹ سمیسٹر کے جو فیس ہیں وہ بتا دی گی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ کے یہ دیکھیں پہلے سمیسٹر میں آپ لوگوں کو فیس پچیس سو رپے ان چیزوں کی دینی پڑے گی اس طرح سے دیکھیں گے تو یہ چیزیں ہیں اور اس طرح سے دیکھیں گے تو یہ چار ہزار ہے ایک آسٹس ہو ہے اس کے بعد آٹھویں سمیسٹر میں اور اس میں ان کتابوں کی فیس جو دینی پڑے گی اس طرح سے آپ چلتے جائیں گے پہلے دوسرے تیسرے اس طرح سے اور لاسٹ پہ اگر دیکھیں گے آپ کو فیس جو ہے پچیسو 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 روپے اور پچیسو روپے فیس دینی پڑے گی ٹھیک ہے یہ آپ کے لیب کے جو چار چیز ہیں وہ آپ لوگوں کو پی کرنے پڑیں گے اور یہ اونلی بی ایس کمپیوٹر سائنس والے بچے بھی ہیں جو بچے کرتے ہیں ان کی جو سمیسٹر فیس ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں میرے میں موں میں بچے نکل جاتے ہیں آپ کی جو ویڈیو ہے وہ بچیوں کے لیے ہے تو آپ لوگ کو فرس سمیسٹر کے اندر اس کے چار سمیسٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں آپ لوگوں کو پہلے سمیسٹر کے اندر آپ لوگوں نے ساری یہ ڈٹیل پڑھ لینی اور ٹوٹل فیس جو ہے انتیس ہزار چین سو دس روپے دینی پڑے گی دوسرے سمیسٹر میں آپ لوگوں کو اکیس ہزار سا سو ستر پہ دینے پڑے گی اور تیسری سمیسٹر میں آپ لوگوں کو اکیس ہزار ایک سو ایک سا سا ستر پہ دینے پڑے گی اس طرح سے تمام کلکولیشن کی جائے تو آپ لوگ کے فیس جو ہے چوٹھ سمیسٹروں ایک لاکھ ترہسی ہزار آٹھ سو ساٹھ روپے آپ لوگ کو پے کرنے پڑے گی اس کے بعد آپ لوگوں کی جو ایڈوکیشن کچھ اتھیسیز ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ لوگوں کو لیب کے بارے میں بتایا تھا تو ان کی جو فیس ہے آپ لوگوں کو چار سمیسٹر کے اندر یہ دینی پڑے گی دیکھیں ادھر آپ لوگ فرس سمیسٹر کے آرہی ہے یہ سیکنڈ کی آرہی ہے یہ تھرڈ کی آرہی ہے یہ فورت کی آرہی ہے یہ سکس کی آرہی ہے تو آپ لوگوں کو اس طرح سے اگر دیکھیں اگر آپ کی یہ بک ہے فرس سیکنڈ تھرڈ تو آپ کو چوبیس سو دس روپے دینے پڑیں گے اس کے بعد آپ لوگوں کو دینے پہ چوبیس سو دس روپے اس کے بعد اکتی سو اسی روپے اس کے بعد تھرڈ سمیسٹر کے اٹھائی سو بیس روپے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو چھتی سو یہ آپ لوگ کے احضافی جو بعد میں یہ فیس کے بعد جو سین ہے اس کے بعد لیے جائیں گے اس کے بعد آپ لوگوں کے یہ تھیسس کی ہیں اب اس کے اندر لیب چارج چارجز بھی ہوتے ہیں اگر یہ آپ لوگ کورس کرنی ہیں جو آپ لوگ کا دو سالوں کا ہے وہ چار سالوں کا پروگرام بتایا تھا یہ دو سالوں کا ہے تو پھر آپ لوگ کو لیب اس کے چارجز بھی دینے پڑیں گے ٹھیک ہے تو لیب چارجز کتنے ہیں کسر سو چار سمیسٹروں کے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کٹھے اس کے بعد آپ لوگوں کے یہ سارے سمیسٹر وائز بتائے گئے ہیں ٹھیک ہے پہلے سمیسٹر میں اتنا سیکنڈ میں اتنا تھرڈ میں اتنے دینے پڑیں گے فورت میں اور اس طرح سے آپ لوگ کے سمیسٹر وائز بتائے گئے ہیں ٹھیک ہے یہ سمیسٹر وائز آپ لوگوں نے کلکولیشن کر لینی ہے ٹھیک ہے میں سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں اس کے بعد ڈی فارما کا بچے پوچھتے تھے میں اس سے کوئسن بچیاں کرتی تھیں سر یہ کیا ہے اور ان کی فیس کیا ہے یہ بھی بتائیں تو ان کی فیس یہ ہیں آپ لوگوں کی اس کی اوپر لیب لیب کے انچارجز نہیں ہیں نہ ہی سیاہ وہ ہے اس کے بعد ایڈوکیشن تھیسس کی کوئی فیس ہے بس اس کی ٹوٹل فیس جو ہے آپ لوگوں فرس سمیسٹر کے اندر انتالیس زار جو ہے زیرو بیس دینے پڑیں گے یعنی کہ انتالیس زار بیس رپے اور سیکنڈ کے اندر اکتیز زار ایک سی رپے اور اس کے بعد سیکنڈ کے اندر آپ لوگوں کی یہ چیزیں کلیریفائی کر دی گئی ہیں ٹھیک یہ ساری چیزیں فیس دینے پڑیں گے اور اس کے اندر پانچ سمیسٹر ہوتی ہیں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا اور پانچھوہ اور ٹوٹل فیس آپ لوگوں کو دینے پڑے گی تین لاکھ بائیس زار ایک سو بیس رپے ٹھیک جو ڈی فارماسی کا ڈی فارما کا یہ کورس کرتے ہیں بلکہ یہ ڈگری حسن کرتے ہیں تو اینوال ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے اندر ٹھیک یہ آپ لوگوں کو فیس جو ہے پے کرنے پڑیں گی اور اس کے بعد جو ہے کہ آپ لوگوں کا یہ انڈر گریجویٹ سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ سین تھا انشاءاللہ اگر کوئی بات سمجھنا آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو ریپلائی دوں لیکن یہ آپ لوگوں کو سمیسٹر وائز آپ لوگوں کو پے کرنی پڑے گی ٹھیک ہے یہ اس طرح سے یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے اس کو دیکھ لینا ہے لیکن یہ آپ لوگوں کو تب ہے جب بعد میں لیا جائے گا لیکن جب آپ کی میریلس میں آپ کا نام آ جاتا ہے نام آنے کے بعد آپ لوگوں کو یہ فیس سٹکچر دے دیا جائے گا اسی کی کورڈنگ آپ لوگوں نے فیس پے کرنی ہوگی انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے اب آپ سے لیتے ہیں جاست اب آپ کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے میریلس کب لگ رہی ہے انشاءاللہ اور اس کے بعد آپ لوگوں کا میریلس کو اپڈیٹ بھی کر کے دکھائیں گے کون فرسٹ آیا ہے کون سیکنڈ ہے کون فیل ہوئے اللہ نہ کرے ایسا ہو تو آپ لوگوں کو دن رات جو ہے محنت کرتے ہیں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے اور زیادہ زیادہ مہینہ سٹوکل کرنے کی تفیق دے اور آپ زیادہ زیادہ نمبر حاصل کریں اور اچھے مارکس حاصل کریں اور کامیاب جلدی سے جلدی ہو جائیں کمیٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے کوئی نہ کوئی بات کریں گے بلکہ فیس آپ کو بتائیں گے میریلس کب لگ رہی ہے تو اب آپ سے لیتے ہیں اجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ